موسیقی شاکر صاحب عدلیہ پہلے تو انہوں نے بہت زیادہ نوٹس لیا اور کہا کہ جناب بلکل اس کو روز انہوں نے سماعت بھی کی وفاقی اور سبائی حکومتوں کو ہدایات بھی دیں اب چینی جو ہے ایک سو دس روپے ایک سو تیس روپے بعض علاقوں میں بعض شہروں پہنچ چکی بھی ہے عدلیہ خاموش ہے ایک بات اس حوالے سے میں کلیر کرتا چلوں بہت سے چینلز پہ بھی یہ بات ہوئی دیکھیں عدالتوں کا کام پرائز فکس کرنا نہیں ہے یہ سپریم کورڈ نے بھی کہا ہائی کورڈ نے بھی کہا اور یہ جو دیوٹی گورنمنٹ کی تھی انہوں نے پوری نہیں کی اور اس وقت بھی نہیں کی آج بھی نہیں کی آپ جو ڈیلرز کی بات کرتے ہیں یا دوسرے لوگوں کی بات کرتے ہیں لا آپ کے پاس موجود ہے مجھے سٹیٹی سسٹم آپ کے پاس موجود ہے وہ اس کو ریسکیو کر سکتے ہیں اب یہ اس کیس میں ہے کیا صورتحال کیا ہے کوٹس بھی اس میں کوئی ایشو آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی سپریم کورٹ پاکستان نے جو فینان سیکریٹری تھے سلمان گنی تھے ان کو کہا اور تمام پرونچل گورنمنٹس کے جو فورٹ سیکریٹری تھے اور اس کے علاوہ وہاں کے ایڈوکیٹ جنرلز تھے اور ہم جو پبلک کو رپیزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے سب نے مل کر ایک انٹیرم ارینجمنٹ کیا تھا اس شارٹ پیریٹ کے لیے پچھلے نومبر میں ختم ہو گیا وہ ختم ہو گیا لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی تھی کہ اتنا بڑا کرائسز آیا اس کرائسز کے بعد یہ پوری اپنی منفیکچنگ جو کپیسٹی تھی یا اویلیبلیٹی تھی منفیکچنگ کے بعد اس کو مارجنلائز کر کے جو ڈیفرنس تھا اس کو بہتر وقت میں جب ریکوائرڈ آرڈرز کرنے تھے ٹی سی پی نے وہ کر لیے جاتے اور یہ نہیں کیے گئے اور اس کی بھی بیسس پھر جیسے دو لاکھ ٹانگی بات کی وہ بندہ ڈیفارٹ کر گیا اس کے بعد یہ کیوں کر گیا کیوں سارے کہنے ہیں اس کے پیچھے شوگر مافیا تھا اور شوگر مافیا نے پھر وہاں یہی کہنا شروع کر دیا کہ جناب حالات یہ ہیں ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس پرڈکشن کافی ہے ہمارے پاس چینی موجود ہے یہ کچھ نہیں ہوگا ملک میں کچھ نہیں ہوگا آج وہ کہنے ہیں حکومت ذمہ دار ہے یہ سارے جتنے لوگ ہیں جو اس میں شامل ہیں دیکھیں یہ ایک لیمٹڈ لوگ ہیں ہر شخص نہیں ہے اور یہ لیمٹڈ لوگ یہ اپنی مرضی سے پورے سسٹم کو ریگولیٹ کرتے ہیں اس وقت کیا تھا اس وقت آپ کے فورن میں ریٹ زیادہ تھے یہاں کام تھے یہ چینی وہ وہاں کیا ہوا اس وقت فورن انہوں نے سمگل کر دی اب کیا ہے کہ باہر ریٹ کم ہے پاکستان میں سو کے قریب زیادہ ہو گیا اب اس کو ویل کر رہے ہیں سٹاک اولڈرز ایک اور چیز مجھے سمجھ نہیں آتی میں ان کی طرف آؤں گا وزیر صاحب کی طرف اور جب چیف جسٹس کسی چیز کا نوٹس لے لیتے ہیں دوڑیں لگنا شروع جاتی ہیں چیف منسٹر بھی میٹنگز لینا شروع کر دیتے ہیں وزیر ارکان اسمبلی دوڑیں لگانا شروع کر دیتے ہیں سب اچھا اس سے پہلے کسی کو کوئی خیال نہیں آتا اور اسی کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف دیکھنی بجائے چیف جسٹس کی طرف دیکھنا ہے شروع ہو گیا اس لیے میرا سوال بھی جئی تھا پہلے کیوں نہیں کرتے آپ نجم بات یہ ہے میں اس بات کا آپ کو جواب دیتا ہوں پہلے تو میں ایک چیز کو مزید ڈیفائن کر دوں آپ کہہ رہے تھے کہ منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم زخیران دوزوں کو چوکوں میں فانسیاں دیں گے واپس نہیں لے رہا واپس نہیں لے رہا میں لائب کہہ رہا ہوں سب سن رہے ہیں میری بات کو میں نے یہ کہا بھی نہیں یہ میری خواہش سرور ہے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ جن ملک قوموں نے ترقی کی ہے جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہاں پہ فانسیاں چڑھے ہیں یہ لوگ اور وہاں پہ کرپشن کی سزا آج بھی موت ہے یہ ہونی چاہیے پاکستان کے اندر اب اس ملک کی تقدیر سے کھیلیں کہ کسی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے وہ جو بھی ہو جس جماعت سے بھی جس کا تعلق اجھے یہ زخیران دوزیں زخیران دوزیں ان کا جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو تو آپ نہیں پکڑنا ہے نا جی بالکل کب پکڑیں گے ان کو پکڑیں گے ضرور ان کو نشان عبرت بنائیں گے میں آپ کو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ہم نے اپنے تمام ڈی سی اوز کو بھی کہہ دیا ہے کہ ہم چیک کر رہے ہیں کہاں کہاں پہ چینی زخیرہ کی گئی ہے کہاں کہاں پہ کیا ہے اور میں مجھے کہا گیا مجھے بتایا گیا میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا سٹی فورٹی ٹور میرے ساتھ ہوگا آپ کی کیمرے کے آنکھ سے لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جنہوں نے جہاں پہ زخیرہ اندوزی کی ہے ان کے خلاف یقیناً سخت سے سخت ترین کاروائی بھی ہوگی اور ان کو پکڑیں گے ہم یہ ایک ارس کر دوں یہ منسٹر صاحب بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں یہ ایسا قطن نہیں ہوگا نہ ہوا ہے کیوں جی میں اس لیے کہتا ہوں شباہ شریف صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئے تھے تشریف لائے تھے انہوں نے بقیدہ روڈز پہ گیا ہے جب واسا کے مسائل تھے انہوں نے بہت کوشش کی الٹی میٹلی کیا ہوا وہ اب محدود ہو گئے ہیں اب ان کی ایکٹیویٹیز آپ دیکھیں یہ جو ساری طاقتیں ہیں ان کو آپ تب کرو گے ایک سیگمنٹ کو ایک سفیر آف لائف کو پکڑ لے اور اس کو آپ نشان عبرت بنائیں یہ نہیں بنا رہے نہ بنا سکتے ایک بات رہے گا ایک بات آپ دونوں موجود ہیں آپ کسی ورڈ ہٹ یہ سیہتی بات ہے آپ کو نجم یہ کہوں گا بسیکلی ہاں میں پولٹیکل ورکر میں پاکستانی شخص ہوں یہ پولٹیکل بات ہے میں جو کہہ رہا ہوں میں پولٹیکل بات نہیں کر رہا میں دل سے بات کر رہا ہوں مجھے دکھ اس لیے ہے کہ میرے خاندان کا پورے خاندان کا لہو ہے اس ملک کی بنیادوں میں میں اس پہ کنمنس ہوں کہ بائیس لاکھ لوگوں نے اپنی گردن پاکستان کے لیے اس لیے نہیں کٹوائی تھی کہ وہ ترستے رہیں ایک بورچینی پڑیوں میں خریدیں یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا شہباز صاحب نے کہتے ہیں خونی انقلاب آئے گا اگر آپ پیاز اید آنے والی ہیں مجھے لگتا ہے دوسری میرے بھائی نے ایک بات کی تھی اس کو میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ میں ایک سیزن شروع ہوگی ہمارے پیسے سوڑے بار لیٹ ہوتا ہے وہاں پہ یہ کم نومبر ہے سیزن کے شروع ہونے کا یہاں پہ پندرہ نومبر ہے اب اید کے بعد چلا جائے گا یہاں پہ وہ ڈیٹ ابھی آئی نہیں اور جو وہ ڈیٹ آئے گی آپ نے اس کا نوٹس لیا آپ نے کوئی میٹنگ کی جب بلکل ہم نے میٹنگ کی ہے مجھے پتہ لگا محکمہ خوراک کے اور اس حوالے سے کوئی اٹھارہ قریب جو اہم اجلاس ہوئے ان میں سے صرف دو میں آپ شریک ہوئے تھے باقی میں آپ تھے ہی نہیں نہیں مجھے دو جو میٹنگز ہیں اس میں بلائیا گیا تھا باقیوں میں بلائیا ہی نہیں گیا نہیں پھر آپ کہاں سے چھاپیں ماریں گے اور کہاں سے چوزی صاحب پکڑیں گے نہیں اجلاسوں میں نہیں بلائے جاتا تو باقی جگہوں میں میں یہ آپ کو کیا پتا کہ چھویس اجلاس ہوئے ہیں مجھے فکر دیا تھے کسی اندر کیا بندے نے دیا ایسے پتہ نہیں آپ نے کہا کہ صرف دو اجلاسوں میں آپ شریک ہوئے تھے ہوا میں فگر آگئے ابھی جو ریسنٹلی دو میٹنگز ہوئی ہیں ان میں ایک آج میٹنگ ہوئی ہے ایک اس سے پچھلے ہفتے میٹنگ ہوئی ہے آج کی میٹنگ میں بقاعدہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے اور یہ چینی سے ریلیٹیڈ آج پھر چیف سکتی صاحب نے میٹنگ لی ہے تمام کمیشنرز اور ڈی سی اوز کو کنوے کیا ہے کہ اس پہ کنٹرول کریں اس کو دیکھیں کہ یہ لیکیج کہاں کہاں پہ ہے اور اس کو ہم کس طرح لوگوں کو فسیلیٹ کر سکتے ہیں بہتری کب تک ہوگی یہ بہتری کب تک ہوگی بہتری انشاءاللہ بہت جلدی ہوگی یہ ریزوسٹر یک دم آیا ہے یہ اسی روپے سے یک دم ایک سو دس گیارہ روپے پہ اتنا یقنق تو نہیں تھا اور آج بھی ایک ماہ سے تقریبا ہے دیکھیں جہاں تک پنجاب گورمیٹ کا تعلق ہے ہمارے اتوار بازاروں میں آپ جا کے دیکھیں کہ آج بھی وہاں پہ شریف آدمی وہاں پہ لائنوں میں لگ کے چینی لے سکتا ہے نہیں لائنیں نہیں آپ جا کے دیکھیں اتوار بازاروں پورا ہمارے پاس ایک سسٹم موجود ہے اگر آٹا لینے کے لیے لائنیں لگ جاتی ہیں چینی لینے لائنیں لگ جاتی ہیں کیوں نہیں ہوتی عزت ہوتی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ یہاں پہ مسائل زیادہ ہیں چھوڑنے جو کر سکتے ہیں چیف جسٹس کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں چیف جسٹس نے تو اس سے پہلے بھی میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ پچھلے سال کورٹ نے اس پہ سوہ موٹو نوٹس لیا اس وقت چالیس روپے چینی بازار میں اویلبل تی فورٹی فائیو اور کورٹ نے کہا جیے فورٹی پہ اویلبل ہونی چاہیے اس وقت پھر یہ ایک مسئلہ پیدا ہوا نہیں ایک بات ضرور ہے اور اس وقت یہ پھر قیمت اس کی پہلی ملیسٹر صاحب ایک سیکن اس وقت شباز شریف صاحب نے آئی اپریشیٹ ہم کہ انہوں نے پوری یہ باہدور کیجی بڑے شاہ پہ چوبے ہمارے انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن بات یہ لیکن ایک مسئلہ یہ کیا پیپس پارٹی کہہ سکتی ہے پیپس پارٹی کہہ سکتی ہے ٹی سی پی کو پیو پارٹی بطور جماعت اتنی پاور فل ہے کہ اپنے وزیروں کو اپنے لوگوں کو قابو میں کرے انہیں کہے کہ بھائی چینی کا کرائسز آنے والا تھا شہباز شریف نے بھی لیٹر لکھا تھا آپ چینی امپورٹ کر لیتے پارٹی اتنی مصبوط ہے اس پر اس وعال کا جواب میں آپ سے لوں گا اس بریک کے بعد